السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم قارق احمد علی صاحب کا ایک بیان ریاکٹ کر رہے ہیں موضوع ہے ہندوستان کی آزادی ہماری قربانی اللہو 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 میں یہ جو پندرہ اوگشت آ رہی ہے نا ہندوستان آزاد کیا ہمارے علماء نے اس میں جانے نہیں دی ارے بلو نا علماء نے جانے نہیں دی ہندوستان قسم اللہ کی ہم اسے محبت کرتے تھے کرتے ہوں اور بلو قیامت کرتے رہے ہیں کیونکہ ہندوستان آزاد کیسے ہوا سب سے پہلے یہ فتوہ دینے والے کہ انگریزوں کو اس ملک سے نکالو فتوہ دینے والے کون دے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بلو سبحان اللہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اور سب سے پہلے انگریزوں کے ساتھ اعلان جھنگ کرنے والے اور شہید ہونے والے سلطان فتح علی بن حیدر علی جن کو ہم قیمو سلطان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میرے دوستو لال قلعہ میں جا کر سب سے پہلا یہ تیرنگا جھنڈا لہرانے والے کون تھے شاہ جنرل پرویز شاہ نواز رحمت اللہ علیہ وہ سب سے پہلے لال قلعہ میں جا کر وہ جھنڈا تیرنگا جھنڈا لہرانے والے انگریزوں کے سامنے اور میرے دوستو یہ انگریزوں کو نکالنے میں سب سے زیادہ پیسہ تھرچ کرنے والے کون تھے حاجی محمد عثمان رحمت اللہ علیہ تھے اور میرے پیارو یہ جو ہمیں جھنڈا نظر آتا ہمارا بہت پیارا جھنڈا جو فلیٹ نظر آتا ہے جو پندرہ عدش کو ہم اٹھائیں گے بولو انشاءاللہ وہ جھنڈے کی ڈیزائن کرنے والے بھی ایک مسلمان خاتون ہے جن کا نام سوریہ قدم رکھی اللہ تعالیٰ انہا ہے میرے پیارو میرے پیارو سب سے بڑا جوم اگر دنیا کا ہوگا تو وہ تاج محل ہوگا اس کے بنانے والے بھی شاجہ حرامت اللہ لئے ہیں اور ہندوستان پہ سب سے اچھا طرح نہ لکھنے والے وہ بھی علامہ اقبال ہے کونسا طرح نہ لکھنے والے ہیں بولو 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 سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا بولو نا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہم بلگلے ہیں اس کی یہ گلستا ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا نہ یہ نہیں یہ نہیں یہ کافر یہ مسلمان یہ ایسا یہ ویسا نہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا میرے دوستو ہم کو تو بڑا تاجب ہوتا ہے حالانکہ ہم ہندوستان سے محبت کرنے والے انگریزوں کو نکالنے میں تین سال علماء کرام نے اتنی محنت کی ہے کہ کتابوں میں لکھائے تین سال میں اٹھارہ ہزار علماء کی ناشے لگی ہوئی ہیں کتنوں کو فانسی دی گئی کتنوں کو درختوں پر لٹکایا گیا کتنے علماء کو باقاعدہ سور کی کھالوں میں لپیٹ کے آگ میں ڈالا گیا یہ زمین میں میرے دوستو قطرہ قطرہ ہمارا ہے بولو نا ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں تبسم یعنی بولو بولو تبسم یعنی مسکرانا بولو نا ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں محبتوں کے ساتھ تکلم کرتے ہیں تکلم یعنی بات کرنا اب تو سمجھ میں آگیا نا ساتھ میں بولو ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مامتے ہیں وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانتے ہیں ہم اسی وطن کی مٹی سے تیمم کرتے ہیں ہم نے تو اس وطن کی مٹی کو بھارت کی مٹی کو اتنا پیارا سمجھا ہے اگر وضو سے آدمی نماز پڑھتا ہے تو بھارت کی مٹی سے تیمم کر کے بھی پویتر ہو کے نماز پڑھتا ہے میرے پیاروں یہ ہندوستان سے ہم محبت کرتے تھے اور وہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بھیر کرتنا ہندی ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا تو میرے پیاروں ہجرت کا بہت خوبصورت بیان ہے